بسم اللہ الرحمن الرحیم سلنڈر کے حساب سے اس کے اوپر ہی لگنی ہے اگر ان کو ادھر ادھر لگائیں گے تو صرف فرق آجائے کہ آپ کو دکھاتا ہوں میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں یہ ہوتی ہے کوائل کی گریپ جو نمبر ون کوائل کی گریپ ہے یہ ادھر ہی آنی ہے لیکن اگر کوائل کی پوزیشن چینج ہو جائے ادھر کا کوائل ادھر لگ جائے کوئی اچھو نہیں ہے لیکن اگر یہ گریپ اس کوائل کی بجائے اس کوائل پر آپ لگا دے اور اس کو ادھر لگا دے تو یہ ساری اس کی ٹائمنگ خراب ہو جائے گی گاڑی سٹارڈ نہیں ہوگی اس چیز کا دھیان رکھنا جو گریپ جہاں سے اتاری ہے اسی کے اوپر لگنی ہے کوائل بشک مکس ہو جائے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ آجاتے ہیں جو کوائل کے اوپر ابھی یہ ایکسلائی کے چاروں کوائلز ہیں اس کے اوپر یہ ربر لگی ہوتی سب سے پہلے آپ نے یہ ربر اتار لینی ہے جب آپ نے سلیو چڑھا لینی ہے پھر آپ نے یہ ربر واپس لگانی ہے یہ ربر ایسے اتار لینی ہے یہ ہوتی ہے سلیو یہ آتی ہے ایک سو بیس روپے کی گز یہ ایک سو بیس روپے کی گز میں لے کے آئے تھا تو گز میں کافی لمبا پیس ہوتا ہے اس کے اندر کافی مطلب آپ کا کور ہو جاتے ہیں ابھی اس میں سے میں نے چاروں کوائلوں کے لیے پیس کٹے ہیں باقی اتنی سی بچ گئے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اگر کوائل آپ کا کمزور ہو جاتا ہے تو اس کے یہاں پر باڈی میں سے کرنٹ سپارک ہو کے اس کی گاڑی کی باڈی کے اوپر گراؤنڈ ہو رہا ہوتا ہے مطلب وہ کرنٹ آپ کا وہاں سے ٹوٹ رہا ہوتا ہے جب وہ باڈی کے اوپر گراؤنڈ ہو جاتا ہے تو پلک کو پورا کرنٹ نہیں میر رہا ہوتا ہے جس کی ویسے پلک جو ہے وہ کمبسٹن پوری نہیں کروارا ہوتا اور گاڑی کی ایبریش خراب ہو رہی ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے مکینک اکثر اس کے اوپر ٹیپ لپے اڑی جاتا ہے جیسے یہ ٹیپ لپے اٹھی ہوتی تھی پہلے یہ اتاری ہے ساری تو اس کو ٹیپ لپے اڑنڈے کا مقصد ہوتا ہے کہ تاکہ اگر کرنٹ ہلکا سا کہیں گراؤنڈ ہو رہا ہے تو وہ یہاں سے کمر ہو جائیں تو ابھی یہ سلیو ہوتی ہے ٹیپ سے بہتر ہے کہ آپ سلیو یوز کریں یہ سلیو کے چھوٹے چھوٹے پیس آپ نے کٹ کے اس کے سائز کے اس کی میجرمنٹ کر لینے ہیں کوائل کی اس کی میجرمنٹ کے پیس آپ نے کینچی سے کٹ لینے اس پوری سٹریپ سے اور اس کو ہر کوائل کے اوپر ایسے چڑھا دینا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو اس کو ہیٹ دے کے دکھاؤں گا یہ کیسے اس کے اوپر جڑتی ہے میں نے یہ پہلے بھی لانسر والی جو ویڈیو ہے اس کے اندر بھی میں نے یہ سلیو چڑھا کے دکھائی دی لیکن فردر آپ کو اس کے اندر بھی چڑھا کے دکھا دیتا ہوں کو کنٹرول کر لیتی ہے اگر آپ کوائل تھلکے پھلکے سے ویک ہو رہے ہیں تو ان کو یہ مسنگ کنٹرول ان کی کٹ لیتی ہے اگر سلیو چڑھی ہو ان کا کرنٹ جو ہے وہ گراؤن نہیں ہونے دیتی ہے تو کرنٹ آپ کا پورا رہتا ہے اس ویسے گاڑی کی ایوری جاپی خراب نہیں ہوتی ہے اور یہ کیسے پہ چلے گا کہ کوائل خراب ہے وہ آپ کو پلگوں سے پہ چلے گا پلگویں کنڈیشن دیکھ لیں میں نے چاروں پلگ کھولے ہیں اس کا مطلب ہے پلگ پر کرنٹ پاس کر رہا ہے یہ دیکھیں ایوریج خراب کیوں آ رہی ہے کیونکہ پلگ کافی پرانے ہو چکے ہیں چل چل کے ختم ہو چکے ہیں اسپیشلی یہ جو پلگ ہے اس کا سکھہ آپ دیکھیں کافی ڈاؤن چلا گیا اس ویسے گاڑی کی ایوریج خراب آ رہی ہے اس پہ کاربن کس طرح جمع ہوا ہے اس ویسے گاڑی کی ایوریج خراب آ رہی ہے لیکن اگر کوئی کوائل کمزور ہوگا تب بھی ایوریج خراب ہوگی اور گاڑی بقائدہ مسنگ کرے گی اب چلتے ہیں اس کو ہیٹ دینے کی طرف تو اس کو ہیٹ دے کے آپ کو دکھاتا ہوں اس کو ایسے پکڑ لیں گے اس کو آپ نے چولے کے اوپر ہیٹ دے لینی ہے تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے سلیب چولے کے اوپر ہیٹ دینے سے ساتھ جڑ جاتی ہے تو انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو پورا دکھاؤں گا ہیٹ دے کے بھی اس کو پورا جوڑ کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے جڑ جاتی ہے یہ دیکھیں جی یہ آگئے ہیں جی یہ سارے اس کے ربر اتار کے یہاں پر رکھ لیے تھے میں نے پہلے سے ایک ربر آپ کے سامنے اتارا ہے یہ ایسے اس طرح لگے ہوتے ہیں کوائل کے اوپر یہ سلیب چڑھانے کے بعد واپس لگائیں گے تو ابھی چولاون کر لیتے ہیں یہ چولاون ہو گیا ایک کوائل کو آپ نے ایسے پکڑنا ہے اور اس کو چولے کہ اوپر ایسے دور کر کے ہلکی سی ہیٹ دیتے جانا آپ نے ایسے سوالا دور رکھنا ہے زیادہ قریب نہیں کرنا آپ نے اس طرح ہیٹ دیں گے تو یہ سلیب جو ہے یہ میلٹ ہو کے اس کے ساتھ جڑنا شروع ہو جائے گی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میلٹ ہوتی جا رہی ہے اس کے ساتھ جڑتی جا رہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل وہ میلٹ ہو کے مطلب اس کے ساتھ جڑ گئی ہے جتنی اس کو ضرورت ہوگی اتنی وہ اپنے ساتھ میلٹ کر کے جوڑ لے گا یہ دیکھیں جیسے اس اس کو ہیٹ ملتی جا رہی ہے وہ ساتھ جڑ گئی ہے اس کے اس میں سلیب میں موٹی بھی آتی ہے بریق بھی آتی ہے یہ تھوڑی موٹی والی ہے جو ایکس الائی کے کوائلوں کے اوپر چڑی ہے اور جو لانسر کے اوپر چڑی تھی وہ یہ والی چڑی تھی میں نے آپ کو لاسٹ وڈیو میں دکھایا تھا یہ سوڑی بریق ہوتی ہے یہ ایک سو روپے کی گاز ہوتی ہے جو موٹے والی یہ والی ہے یہ ایک سو بیس سو روپے کی گاز ہے اب اس کی موٹائی اور اس کی موٹائی میں آپ دیکھیں چھوڑا فرق ہے یہ زیادہ موٹی ہے جو پہلے والی تھی وہ کم موٹی ہے تو کسی گاڑی کے اوپر کم موٹی والی چڑھتی ہے کسی گاڑی کے اوپر زیادہ موٹے والی چڑھ جاتی ہے تو اس لیے یہ میرے پاس دونوں ہی پڑی ہوئی تھیں تو اب اس کو اس سائٹ سے ہیٹ دیں گے تاکہ یہ اس سائٹ سے بھی پروپر اس کے ساتھ جڑ جائے اگر پورا نہ بھی جڑے تو یہ جیسے ہی کوائل انسٹال ہونی ہے واپس انجن کے اندر تو اس نے ہیٹ نے اس کے سلیپ کو اپنے ساتھ جوڑ ہی لینا ہے کیونکہ انجن چلنا ہے تو انجن نے ہیٹ ہونا ہی ہونا ہے تو اس نے واپس اس کو اپنے ساتھ جوڑ لینا ہے تو یہ دیکھیں یہ بلکل اس کے ساتھ جڑ چکی ہے تو اب اس کو لگائیں گے چھوٹی موٹی جو مسنگ ہوگی اول ہے نہیں ہے لیکن پہلے سے ہی لگا لینا تو مطلب احتیاطاً وہ بہتر ہو جاتا ہے کہ کل کو آپ کی اگر گاڑی میں کوئی ایسا ایشو آتا ہے تو آپ نے سلیپ لگا لی ہوئی ہے تو وہ چھوٹا موٹا ایشو کور ہو جاتا ہے لیکن اگر سلیپ لگانے کے باب جو ایشو نہیں کور ہو رہا کہ کوئیل نہ آپ کا ڈیمیج ہو کوشش یہ کریں کہ اگر آپ کے پاس لائٹر ہو لائٹر سے ہیٹ دے لیں اس کو چولے سے ذرا تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ اس کی ہیٹ ہیدھو در بھی جاتی ہے تو تھوڑا سا نقصان بھی ہو جاتا ہے اس سے کوئیل ڈیمیج ہونے خطر ہوتا ہے اس ویسے بڑی احتیاس سے ہلکی ہیٹ دے نہیں اگر آپ زیادہ ہیٹ دے لیں گے تو یہ کوئیل آپ کا ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے تو اس لئے چولے سے ذرا تھوڑا سا بڑی احتیاس سے کام کرنا پڑتا ہے تو اگر ہیٹ گن ہو تو زیادہ بہتر ہے یا لائٹر آپ کے پاس لائٹر سے اس کو ہیٹ دے لیں وہ سب سے بیسٹ طریقہ ہوتا ہے تو یہ دو کوئیلز ہو چکی ہیں یہ تیسری ہے یہ دیکھیں یہ تینوں کوئیلز جو ہیں یہ جڑ چکی ہیں اس کے ساتھ یہ دیکھیں کیسے سلیوز کے ساتھ پروپر جڑ چکی ہے اسی طرح اس کو بھی دیکھیں سلیوز کے ساتھ جڑ چکی ہے پروپر اس کی شیپ میں آ گئی ہے اور اسی طرح اس کو دیکھیں ساری سلیوز کی شیپ میں آ گئی ہے اگر ہلکا پھلکا کوئی قصر رہ بھی گئی ہے وہ پروپر جیتے ہیں کہ پہلے ایسی ہوتی ہے اس کی شیپ میں ہوتی ہے جنڈنے کے بعد یہ اس شیپ میں آ جاتی ہے تو یہ ملتی ہے ہارلوڈ سے آپ ہارلوڈ چلے جائیں الیکٹرونکس مارکٹ میں تو وہاں سے جہاں سے الیکٹرونکس کا سمان ملتا ہے پروجیکٹ بنانے کے لئے چیزیں کمپوننٹس آئی سی وغیرہ ریزسٹنس وغیرہ ٹرانزسٹر وغیرہ وہ چیزیں ملتی ہیں تو انہی کمپوننٹس سپیر پارٹ کی جو مارکٹ ہوتی ہے ان کے پاس ہی یہ ہوتی ہے یہ اصل میں بنی ہوتی ہے تاروں کے اوپر لگانے کے لئے جب تاروں کو جوائنٹ کیا جاتا ہے جوائنٹ لگایا جاتا ہے ان کو جوڑا جاتا ہے تو اس کے اوپر ہم ٹیپ لپیٹتے ہیں تو اصل طریقہ یہ ہے ٹیپ بھی لپیٹ لیے اور اس کے پر سلیف چڑھا کے اس کا سی ہیٹ دے دیجئے تو وہ پھر پورا سیلڈ ہو جاتا ہے وہ جوڑ جو انہیں لگایا تار کے اندر وہ پورا سیلڈ ہو جاتا ہے تو اس مقصد کے لئے یہ سلیف بنی ہوتی ہے لیکن مطلب ہے کہ کافی جگہ پر کام آ جاتی ہے اس کو آپ لازمی نہیں ہیں اسی جگہ پر آپ یوز کریں گے اسی لئے بنی ہے آپ اس کو اپنی ضرورت کے حساب سے اور جگہ پر بھی یوز کر سکتے ہیں پانی کا پائپ پھٹ گیا ہے آپ پانی کے پائپ کے اوپر اس کو چڑھا کے ہیٹ دیں گے تو اس کا وہ بند ہو جائے گا سیلڈ ہو جائے گا وہاں سے اس طرح مطلب ڈیفرنٹ جگہ پر یہ یوز ہو جاتی ہے تو یہ تھی جی اس کی سلیف کی ویڈیو یہ اس کو میں نے ہیٹ دے کے چاروں پوائلز کو اوکے کر لیا اب اس کے اوپر یہ واپس اس کے ربڑ لگاتے ہیں یہ اس طرح کر کے آپ نے نیچے لے کے جانے ہے اور یہاں جا کے آپ نے اس طرح پریس کریں گے تو اس کے لوگز ہوتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ان لوگز کے ادھر اس کو فٹ کرنا آپ نے پروپر یہ دیکھیں ابھی وہ لوگ کے اوپر چونکہ سلیف آ گئی ہے تو یہ لوگ آپ کو تھوڑا سا غور کرنے سے نظر آئے گا یہ لوگ ہے اس کا جس نے ربڑ کو اپنے اوپر چڑھا کے لوگ کر لینا اس کے پر سلیف توری سی آ گئی ہے لیکن اس نے پروپر اس کو سیٹ کر لیا ہوگا بیٹھ گیا ہوگا یہ ربڑ اس کے اوپر تو اسی طرح اس سارے ربڑ آپ نے اس کے اوپر لگا لینے ہے اس کا بہت فائدہ جی لونگ ٹرم آپ کی گاڑی اگر چل رہی ہے تو چھوٹے موٹے اگر کوائلز میں ایشو آ رہے ہیں تو یہ سلیف اس کو خود بخود کور کر لیتی ہے نہ تو گاڑی مسنگ کرے گی اور نہ ہی پیٹرول کی ایبریج خراب کرے گی تو اس لیے یہ کوائلوں پر لگا لیا کریں لازمی بجائے اس کے کہ آپ ٹیپے لپیٹیں نیٹوں کی ٹیپ لے کے وہ لپیٹ رہے ہیں تو اسے وہ مطلب ریزلٹ نہیں ملتا جو اس کا ہوتا ہے ایک ربڑ باہر پڑا ہوا ہے تو یہ پروپر اس طرح سارے ربڑ اس کو لگا لیں گے جسے یہ اس کو ایسے بٹھانا ہے پروپر لیکن اگر آپ یہاں پر نہیں بھی بٹھائیں گے تو جیسے آپ اس کو انجن میں فٹ کریں گے تو یہ خود ہی مطلب اپنی جگہ پر آجے گا لیکن کوشش ہے کہ کوشش یہ ہی کریں کہ اس کو یہاں پر پروپر ایک طرح سے فٹ کر لیں اب یہ دیکھیں یہ پروپر فٹنگ ہو چکی ہوئی ہے ان ربڑ کی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اسی طرح یہ دیکھیں کوئی گیپ نہیں ہے پروپر سارے فٹنگ میں آ چکے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو چیز کے اندر میں نے آپ کو سلیو لگا کے دکھائی ہے یہ سلیو ہے سو روپے کی گز اب کا ریٹ مجھے نہیں پتا یہ تقریبا تھوڑا پہلے کا ریٹ ہے اب ڈاؤن چلتا رہتا ہے اور یہ ہے ایک سو بیس روپے کی گز ایک گز میں کافی سارے کوئلز آپ کے کور ہو جاتے ہیں اب یہ گز پورا آدھا گز بھی نہیں ہوا چاروں کوئلز کمپلیٹ ہو گئے میرے کینچی سے آپ نے اتنے دنے پیس کارٹ کے چڑھا کہ اس کو ہیٹ دینی ہے تو یہ آپ کا جو ہے کوئلز اوکے ہو جائیں گے اس سے بجائے اس کے کہ آپ ٹیپیں نو پیٹیں اور وہ جو گاڑیں لگا تو یہ سب سے آسان طریقہ اور اچھا طریقہ ہوتا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ سیکھنے کو ملا ہے یا کچھ نالج کی بات آپ کو سیکھنے کو ملیا ہے تو کانلی اس ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اس میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ اس ویڈیو کیسے امپروف کیا جا سکتا ہے تو ملتے ہیں آپ سے اگلی کسی اچھی ویڈیو میں تب تک کریں اللہ حافظ